اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ دفتری خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کا سرماہہ کاری کے بارے میں قوم متحدہ کے کمیشن کے سربراہ کی حیثیت سے انتخاب کسیر الجہتی فورم میں اہم رکن کے طور پر اس کے کردار کا احتراف ہے سندھ کے گوونر نے کراچی میں وفاقی حکومت کی فنڈنگ سے جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا فیض آباد انٹرچینج پر بعض مذہبی جماعتوں کے طویل دھرنے کے باعث اسام آباد اور آولپنڈی کے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے مقبوضہ کشمیر کے زلہ کپوارہ میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشتگردی کی نئی کاروائی میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا ہے امریکی بحریہ کا ایک جہاز آج جاپان کے جزیرے اوکی ناوہ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا جس میں گیارہ افراد سوار تھے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ اقوام متحدہ میں پاکستان کے جنیوہ میں مستقل مندوب فرخ آمل کو تجارت اور ترقی کے بارے میں اقوام متحدہ کانفرنس کے سرمایہ کارو بار اور ترقی سے متعلق کمیشن کا صدر منتخب کر لیا گیا ہے یہ انتخاب جنیوہ میں کمیشن کے نوے سالانہ اجلاس کے موقع پر کیا گیا ہے دفتر خارجہ نے سرمایہ کاری کے بارے میں قوم متحدہ کے کمیشن کی سروراہی کے لیے پاکستان کے انتخاب کو تجارت اور ترقی کے بارے میں کثیر الجہتی فورم میں پاکستان کے اہم فریق کی حیثیت سے اس کے نمائے کردار پر عالمی برادری کے اعتراف کا مظہر قرار دیا ہے پاکستان کی فورم کی صدارت اور فعل شرکت سے ملک میں سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے تجربات کے تبادلے اور بہترین طریقے سیکھنے کا موقع ملے گا پاکستان حکم مدہدہ کے اعتراقیاتی کاموں میں اپنے کردار کے باعث سال دوہزار اٹھارہ کے لیے جنیوہ میں گروپ ستتر اور چین کی چیئرمنشپ سنبھالے گا اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سابق وزرعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے افراد کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماعت چاری ہے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں سابق وزرعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز ذاتی طور پر حاضری سے استثناء کے باوجود آج عدالت میں پیش ہوئے عدالت میں حاضری کے بعد انہیں واپس جانے کی اجازت دے دی گئی استغازہ کے گواہان اب اپنے بیانات کلم بند کرا رہے ہیں ادھر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزرعظم نواز شریف نے کہا کہ مسلسل دھرنوں کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ انصاف کی فراہمی میں دوہرہ میار نہیں ہونا چاہیے ایک سوال پر سابق وزرعظم نے کہا کہ پارلمنٹ نے گزشتہ روز ثابت کر دیا کہ وہ کسی عامر کے قانون کا تحفظ نہیں کرے گی سندھ کے گوانر محمد زبیر نے کہا ہے کہ کراچی کو مثالی شہر بنانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جارہی ہیں وہ آج کراچی میں گرین لائن میٹرو بس منصوبے پر کام میں پیش شفت کا اچائزہ لینے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے اس سوالے سے ریڈیو پاکستان کے کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادہ کی ریپورٹ گوانرسین محمد زبیر نے شہر کے مختلف لاکھوں کا طورہ کیا اور گرین لائن بس منصوبے سمیت شہر کے مختلف لاکھوں میں وفاقی حکومت کے تعاون سے جاری منصوبہ کا جائزہ لیا وزیراعظم شاہر کارن عباسی نے بھی حالیہ دورے کراچی میں سی پیک کے تحت بننے والے کراچی سرکو ریلوے کی تعمیر میں حائل رکاوٹر کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے انہوں نے مزید کہا کہ کراچی میں امن و امان کی صورتحال کے بعد غیر ملکی سرمایہ کار تواتے سے شہر کا دورہ کر رہے ہیں اور شہر میں سرمایہ کاری میں دلسلس بھی لے رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ چین کی شہنگائی کمپنی جلد ہی کے الیکٹرک کی منیجنگ کنٹرول سمال لے گی خیبر پختونخواہ حکومت میں بنیر دیر بالا اور لور دیر ازلا کے ان افراد میں تقریباً ایک کروڑ روپے کے امدادی چک تقسیم کیے ہیں جن کے گھروں کو دہشتگردی کے باعث نقصان پہنچا تھا اس سوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے قدرتی افاظ سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے ترجمان نے ریڈیو پاکستان پشاور کو بتایا کہ ان ازلا میں دو ہزار گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے تھے اسی طرح سات ہزار گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا تھا قدرتی افاظ سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے دہشتگردی سے متاثرہ ایک سو گیارہ سکولوں کو بھی تعمیر کیا جہاں تلوبہ کو اس وقت تعلیم کی بہتر سہولیات فرام کی جا رہی ہیں پی ڈی ایم اے ملکن ڈویجن میں زلعی اور ڈویجنل انتظامیہ سمیت دیگر امدادی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ عوام کو تعلیم سمیت دیگر سہولتیں بہتر طور پر فرام کی جا سکیں وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے میجر اسحاق کے قیمتی جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید ہو گئے تھے ایک پیغام میں انہوں نے متاثرہ خاندان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار بھی کیا وزیراعظم نے ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو سراہا اپنے تازیتی پیغام میں وزیراعظم نے وزیراعظم خورم دستگیر نے کہا کہ شہید افسر کی ملک کے لیے قربانی رائے گا نہیں جائے گی میجر اسحاق کی نماز جنازہ دیرہ اسماعیل خان میں ادا کی گئی بری فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوہ اور دوسرے حکام نے نماز جنازہ میں شرکت کی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں فیض آباد میں بعض مذہبی جماعتوں کا دھرنا آدھ ستر میں روز بھی داخل ہو گیا ہے اور طویل احتجاج کے باعث جڑوا شہروں راولپنڈیو اسلام آباد اور نواحی علاقوں کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اس سوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے زہد حمید سے جی زہد جنوان شہروں کے حالات سے آگاہ کیجئے گا جی آسا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ دھرنے کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے رہائشوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور فیض آباد انٹرچینج بند ہونے کی وجہ سے ٹریفک کو بتاتا چلوں متبادر روٹس کی جانب منتقل دک کیا گیا ہے لیکن اس وجہ سے جو ہے وہ نائن تھے وی نیو آئی جے پرنسیپر روڈ کشمیر ہائیوی سمید اسلام آباد کی جو اکثر سڑکیں ہیں ان پر ٹریفک کا جو راش ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے ملازمین کو اپنے دفاتر اور بچوں کو اپنے تعلیمی اداروں میں پہنچنے میں کافی دشواری پیش آ رہی ہے حکومت کی جانب سے اس مسئلے کو اب بھی جو ہے بتاتا چلوں کہ پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے کعوشیں جاری ہیں اور اس سلسلے میں وزیر مملکت براہ مذہبی امور پیر امین الحسنات کی زیرے سر براہی ایک کمیٹی بھی قائم کی گئی ہے جو دھرنا منتظمین کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے اس حوالے سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مختلف جو مذہبی علماء ہیں جن میں گولور شریف کے پیر بھی شامل ہیں ان کو بھی مذاکرات میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ بتاتا چلوں کہ چند روز قبل اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی دھرنے کی وجہ سے جو عوام کو مشکلات درپیش تھیں ان کا نوٹس لیتے ہوئے مقامی انتظامیاں جو ہے اسلامباد کی ان کو پورا اختیار دیا تھا کہ وہ دھرنے کو ختم کروانے کے لیے ہر طرح کے ذرائع استعمال کر سکتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ابھی بھی حکومت نے جو ہے وہ رسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہوئے اور حکومت کی جانب سے یہی کوشش ہے کہ اس ماملے کے مقبوضہ کشمیر کے زلہ کپوارہ میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشتگردی کی نئی کا روائی میں مزید ایک نوجوان کو شہید کر دیا ہے نوجوان کو زلہ کے علاقوں گزر پتی اور زرحامہ میں بڑے پیمانے پر جاری تشدد فوجی کا روائی کے دوران شہید کیا گیا اس سے پہلے زرحامہ کے علاقے میں ایک حملے میں ایک فوجی حلاق اور چھے زخمی ہو گئے تھے جاپان کے جزیرے اوکی ناوہ کے قریب آج امریکی بحریہ کا ایک مال بردار تیارہ تباہ ہو گیا جس پر گیارہ افراد سوار تھے امریکی سیونت فلیٹ نے کہا ہے کہ ابھی تک حادثی کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی فرانس کے صدر امینول میکرون نے ایران اور اسرائیل پر لبنان میں استحکام اور خطے میں کشیدگی کے خاتمے کی کوششوں میں شامل ہونے پر زور دیا ہے میکرون نے لبنان میں سیاسی بہران ختم کرنے کے حوالے سے مشترکہ حل نکالنے کی کوشش کے پہت ایران کے ہم منصف حسن روحانی اور اسرائیل وزیراعظم بنجمن نیتن جاہو سے ٹیلی فون پر بات چیت کی فرانسیسی صدر نے ایران کے ایٹمی موہدے پر عمل درامت کے لیے پیرس کے عظم کا عیادہ بھی کیا جس میں تجویز دی گئی کہ ایران کی بیلسٹک سرگرمیوں اور علاقہ مسئلے کو تعمیری سوچ کے ساتھ الگ الگ زیر بحث لائے جائے امریکہ نے شمالی کوریا کے ساتھ لین دین کرنے والے چین کے تاجروں اور شمالی کوریا کی جہاز رانی کی کمپنیوں پر نئی پابندیاں لگا دی ہیں یہ پابندیاں صدر ڈالر ٹرمپ کی طرف سے شمالی کوریا کو دہشتگردی کی پشت پناہی کرنے والا ملک قرار دیے جانے کے بعد لگائی گئی کیوڑیو پاکستان آج تیسرے پہر ساڑھے تین بجے اپنے قومی پروگرام میں ربیو الاول کے سلسلے میں ایک سیمینار نشد کرے گا موضوع ہے فلاح انسانیت سلسلہ ہے اسوائے حسنہ اور کردار سازی راولپندی میں قومی ٹی ٹونٹی کپ کے میش میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک کراچی وائٹس نے فاتح کے خلاف سولہ آورز میں ایک سو انسٹھ رنز بنائے تھے اور اس کے تین کھلاری آؤٹ ہوئے تھے اس سے قبل فاتح نے بیس آورز میں دو سو انسٹھ رنز بنائے اور اس کے چھے کھلاری آؤٹ ہوئے خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کا سرمایہ کاری کے بارے میں ایک قوم متحدہ کی کمیشن کی سرورا کی حیثیت سے انتخاب کثیر الجہتی فورم میں اہم رکن کے طور پر اس کے کردار کا احتراف ہے سندھ کے گورنر نے کراچی میں وفاقی حکومت کی فنڈنگ سے جاری طرح کیاتی منصوبوں پر کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے فیضاباد میں انٹرچینج پر بعض مذہبی جماعتوں کے طویل دھرنے کے باعث اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہلیہ کو سخت مشکلات کا سامنا ہے مقبوزہ کشمیر میں زلہ کپوارہ میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشتگردی کی نئی کاروائی میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا ہے امریکی بحریہ کا ایک جہاز آج جاپان کے جزیرے اوکی ناوہ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا جس میں گیارہ افراد سوار تھے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں تجزیوں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈو وی ڈو پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے